ہیلو دوستو آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ ہے گلاب کے پودے کے اوپر یہ پودا ہم نے اسی سیزن میں لگایا تھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے زیادہ ہیلڈی فلاور ہیں تو یہ جو سارا depend کرتا ہے ہماری کیئر کے اوپر ہم کون سی کھاڈ ڈالتے ہیں پانی کس طرح سے ڈالتے ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں شروع سے لے کے اینڈ تک ویڈیو جرور دیکھئے گا تو دیکھیں کتنے زیادہ ہیلڈی فلاور ہے میں نے کٹنگ اس لیے کیا ہے فلاوروں کی تاکہ جو آنے والے فلاور ہیں پورے ہیلڈی فلاور آئیں اگر ہم نہیں کٹنگ کریں گے تو وہ فلاور جو ہوں گے تھوڑے سائز میں چھوٹے رہ جائیں گے اگر اتنے ہیلڈی فلاور چاہیے تو جو فلاور مچور ہو جاتے ہیں پرانے جھڑنے کے قریب آ جاتے ہیں تو اسے کٹنگ کر لیں تو یہ دیکھیں ہمارے فلاور کتنے زیادہ ہیلڈی اس کے مندر کلیاں آئی ہوئی ہیں تو اس کو ہم فینکے گے نہیں آگے بتاتا ہوں کیا کرنا ہے اس فلاوروں کا تو آگے دیکھیں کیا ایک چھوٹا سا کیڑا بھی ہمارے پودھوں کے اندر آ گیا ہے یہ جیسے موسم بدلتا ہے اپنے آپ آ جاتا ہے تو انہیں پہلے ایک فول کو ختم فنش کیا اور پھر دوسرے کے پاس چلا گیا تو میں اس کو ماروں گا نہیں ڈنڈی سے کٹنگ کروں گا جیسے وہ پودھے کی کٹنگ پھولوں کی یہ ہے اس کو اپنے گارڈن سے کہیں دور فینک دوں گا پیکسٹی چائز کی ضرورت نہیں ہے تو دیکھیں یہ والا فلاوریس نے کھایا تھا اور ہم جو دوسرے کٹنگ کی پھول ہے اس کو ہم مٹی کے اندر دبا دیں گے اسی گملے کے اندر ایک ہفتے کے اندر پوری طرح سے ڈی کمپوسٹ ہو جاتے ہیں اتنے ناجو جو گلاب کے پودھے ہوتے پھول ہوتے ہیں تو اپنے پودھے کے لیے بہت اچھی کھاڈ بھی ہوتی ہے اور نیکس ہم نے کون سی کھاڈ ڈالی ہیں وہ بتاتا ہوں تو یہاں پر پڑی ہے ہماری اورگینک لیکویڈ کھاڈ جو برمی کمپوسٹ سے بیس نکلتا ہے ہم اس طرح سے اس کو بارٹی کے اندر اکٹھا کر لیتے ہیں تو اس کو ہم 20 لٹر پانی کے اندر ایک لٹر اور 10 لٹر پانی کے اندر آدھا لٹر ایڈ کریں گے ہر بات جب بھی ہم نے پانی دینا ہے یہ والا پانی ڈالیں کوئی بھی کھاڈ کی ضرورت نہیں ہے اگر ایسا کھاڈ آپ کے پاس برمی کمپوسٹ نہیں بناتے ہیں تو بنانا چاہتے ہیں تو آپ ایک کلو برمی کمپوسٹ 10 لٹر پانی میں بھیگو کر رکھ دیں اور دوسرے دن اسی طرح سے آپ استعمال کر سکتے ہیں سارا جتنا اس کا اثر ہوگا وہ پانی کے اندر آ جائے گا سبھی فل والے فول والے ہر پودھوں کے اندر آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں کچھ اس طرح سے سارا جائے